مرزا ندیم بیگ جس میں سپین یورپ اور دیگر موالک کی خبریں شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین سے ہے کہ بارسلونہ کے محتسب ڈیفنسور دے پوبلو نے تارکین وطن کے مسائل کے لیے سیتا یعنی اپائنٹمنٹ کے اجراع میں مشکلات اور اس کی پرچی کی فروخت کو روکنے کے اقدامات کی ہدایت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ سیتا کے لیے تین سو یورو تک کی ادائیگیاں کرنے پر مجبور ہیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے اس کا کوئی محفظہ نہیں ہے اور وقلہ اور متاثرہ افراد کی جانب سے اس عمل کی مضمت بھی کی گئی ہے اور یہ بھی ماننا ہے کہ وبان نے بھی اس صورتحال کو متاثر کیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں بعض تنظیموں نے سیتا کے نظام کی بہتری کے لیے مظاہرہ بھی کیا تھا یاد رہے کہ سیتا یعنی اپائنٹمنٹ کی وجہ سے تارکین وطن کو پیپرز کی تجدید ناممکن ہو گئی ہے کتالونیا نے کرفیو کی مدت میں مزید پندرہ دن کی توسیح کر دی ہے حکومت نے کتالونیا کو مزید پندرہ دن کے لیے یعنی تئیس نومبر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے رات کے دس وجہ سے صبح چھے بجے تک درمیانی رات کی نقل و حرکت پر پابندی اگلے پیر کو ختم ہو جائے گی دوہزار اکیس میں بارسلونہ کا وجہ وبائی بیماریوں کی وجہ سے بڑھے گا اور ریکارڈ توڑ ہوگا آدھا کولا حکومت نے دوہزار اکیس کے میوسپل برجٹ میں رقم کو بڑھا کر تین ہزار دو سو ایک میلین یورو کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جو دوہزار بیس کے مقابلے میں چھے اشاریہ پانچ فیصد زیادہ ہے اور یہ ایک ریکارڈ آداد و شمار ہیں نیشو پولیس نے تارا گونہ کے ایک مجرمانہ گروہ کو پکڑا ہے جو بڑے پیمانے پر جالی دستاویزات تیار کرتا تھا جس کے ذریعے غیر ملکیوں کو لیگل بنانے اور بینیفٹس لینے میں مدد ملتی تھی پولیس نے کاروائی میں پندرہ افراد کو گرفتار کیا جن میں سے سرغنہ سمیت چار ملزمان کو جیل بھیج دیا گیا ہے ملزمان نے اکاسی تارکین وطن کو ایک ہی پتے پر ریجسٹر کیا اس گروہ کی تیار کردہ جالی دستاویزات پر حاصل کردہ مالی فائد تقریباً ایک لاکھ یورو کے قریب ہیں گرفتار کیے گئے غیر ملکیوں کی اکسریت کا تعلق مراکت سے ہے ملزمان جالی دستاویزات کے عوض دو سو سے لے کر چاہ پانچ سو یورو وصول کرتے تھے سپین میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی مجموع تعداد تیرہ لاکھ اٹھائیس آزار آٹھ سو بتیس تک پہنچ گئی وبا کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی اٹھتیس آزار آٹھ سو تیتیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں بائیس آزار پانچ سو سولہ نئے کیسز سامنے آئے تین سو سنتالیس امباد بھی ریکارڈ کی گئی امباد کی مجموع تعداد اٹھتیس آزار آٹھ سو تیتیس تک جا پہنچی ہے بیس آزار دو سو نو افراد اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ دو آزار آٹھ سو تیتیس مریض آئی سی یو میں داخل ہیں والنسیا میں تیرہ امباد کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار اٹھتر ہو گئی والنسیا ہسپتالوں میں اس وقت ایک ہزار تین سو باون مریض زیر علاج ہے والنسیا میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموع تعداد انتر ہزار چھ سو پچیس تک جا پہنچی ہے سپین میں خواتین نے دو سو انیس میں مردوں کے مقابلے میں آستن چار سو یورو کم کمائے دو آزار انیس میں مردوں کے لیے آستن خواہ دو آزار ایک سو تیتر یورو اور خواتین کے لیے ایک ہزار سات سو تیتر یورو تھی لیکن دس میں سے چار خواتین آستن ایک ہزار تین یورو سے کم کماتی رہی کتالان حکومت نے مقامی حکومتوں کے لیے ایک سو بیس ملین یورو مختص کیے ہیں حکومت نے یہ رقم بلدیاتی علاقوں میں وبائی امراض سے پیدا ہونے والے بہران سے نپٹنے کے لیے دی ہے سپین میں کرونا وائرس کی وجہ سے صحت مند افراد میں بعض کو بھول جانے کی عادت اور عدم توجہی کے مسائل کا سامنا ہے بعض خواتین نے بتایا کہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے توجہ نہیں دے پاتی اور ان کے لیے متعلقہ ناممکن ہو گیا ہے اور بعض کا کہنا تھا کہ ان کی یاد داشت اس قدر متاثر ہوئی ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو سکول سے لانے کے لیے الارم کی ضرورت پڑتی ہے تارا گونا سٹی کونسل لے پلاو فیرال کو بے گھر افراد کے لیے اس بیٹس پر مشتمل شیلٹر ہاؤس بنا دیا اسے اگلے ہفتے شروع کیا جائے گا اور سڑکوں پر رہنے والے افراد کو یہاں منتقل کیا جائے گا کرفیوں تھنڈ کی وجہ سے پلاو فیرال کو شیلٹر ہاؤس بنانا پڑا ہے مطارو سٹی کونسل نے کرسمس نمائش اور میلے کو موطل کر دیا میلے کی موطلی کی وجہ وبا کا پھیلا ہوئے مطارو سٹی کونسل نے میلے کو دوسرے مقام پر منتقلی سے بھی انکار کر دیا ہے نیشنل پولیس نے والنسیا میں ایک نوجوان جوڑے کو گرفتار کر لیا جس پر الزام ہے کہ اس نے دو ہزار اٹھانہ سے اپنی بہتر سالہ دادی کو ایک کمرے میں مقید کر رکھا ہے دونوں کے خلاف ماں عمر فرض سے بس سلوکی اور حفظ بیجا میں رکھنے کا مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے ماں عمر خاتون کو صبح آٹھ وجہ سے لے کر رات دس وجہ تک کمرے میں محبوس رکھا جاتا تھا اور اس کے کمرے میں محدود گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی تھی سینٹر میجک میں دو چوروں نے ایک سکوٹی گارڈ کو بے دردی سے پیٹ دیا دو چور ایک فیشن شاپ سے چوری کر کے بھاگ رہے تھے کہ گارڈز نے ان کو روکا اور انہیں نے یکدہ معاملہ کر کے گارڈز کو زمین پر لٹا لیا اور مار پیٹ شروع کر دی اس دوران چوروں نے گارڈ پر مکوں لاتوں سے حملے کیے اور چور فرار ہو گئے مگر پولیس نے ان کو کار پارکنگ سے گرفتار کر لیا سپین میں ایک خاندان ماسک پر مہانہ ایک سو پانچ یورو خرچ کرتا ہے جو معاشی اب تری میں ایک اور بڑا بوجھ ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بارسلونہ کے مالی اعتبار سے کمزور گھروں تک ماسک کی فرامی مفت کی جائے اس بات کا انکشاف ایک سروے میں سامنے آیا سپین میں ایک ماسک کی قیمت چھتر سے نوے سنٹھ تک ہے یاد رہے کہ وبا کی لہر کے دوران حکومت نے بانوے لاکھ باون ہزار تینٹالیس ماسک مفت تقسیم کیے تھے دنیا بھر میں وبا سے چار کروڑ چھاسی لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ بارہ لاکھ بتیس ہزار سے زائد اموات ہوئی ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تین سو چھتر کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں وبا کے سبب مزید تیس اموات رپورٹ ہوئی زیر علاج افراد میں سے آٹھ سو تیس انتہائی نگے داشت کے وارڈ میں ہیں حکومت کے مطابق پاکستان میں اب تک چھالیس لاکھ سے زائد کروڑا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان میں اس وبا سے اب تک تین لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں امریکہ میں وبا سے چھانوے لاکھ چھہزار افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ وبا سے دو لاکھ چونتیس ہزار نو سو گیارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں کرونا کے بائیس تین لاکھ سے زائد اموات کے ساتھ یورپ کا دوسرا نمبر جبکہ چار لاکھ سے زائد اموات والا لاتینی امریکہ اور کیریبین ریجن پہلے نمبر پر ہے امریکہ میں وائرس کی دوسری لہر نے کئی کاروباروں کو بند کر دیا ہے گزشتہ ہفتے پندرہ لاکھ امریکیوں نے بے روزگاری اعلانس کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہیں لاکھ ڈاؤن کے خلاف ورزی پر لندن کے ایک سے چار شہری گرفتار پولیس کے مطابق جمع رات کو پابندیوں کے باوجود وستی لندن میں لوگوں کے ایک گروہ اکٹھا ہوا جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے برطانیہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کرنے کے بعد وزیر آزم بورت جانسن نے جمع رات سے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا حکم دیا تھا جان ہپکنز یونیورسٹی کے مطابق برطانیہ میں گیارہ لاکھ چھپیس ہزار سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد اٹھالیس لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے آسٹریہ نے اس مسجد اور اسلامک اسوسییشن کو بند کر دیا جہاں ویانہ میں فائرنگ کر کے چار افراد کو ہلاک کرنے والا حملہ آور جایا کرتا تھا آسٹریہ کی وزیر یکجہتی سوزین راب نے بتایا کہ حملہ آور کی انتہا پسندی کی جانب راغب ہونے کے پسمنظر میں ان دونوں جگہوں کا کردار تھا جنہیں اب بند کر دیا گیا ہے بیس سالہ جہادی کو پولیس نے دہشتگرد واقعے کے چند ہی منٹ ماد گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور بعد میں اس کی شیاناخت ویانہ ہی کے شہری کے طور پر کی گئی تھی آداد و شمار کے مطابق الیکشن کی رات امریکیوں نے معمول سے زیادہ شراب استعمال کی امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق الیکشن کی رات امریکہ میں گوگل پر شراب برگر چائنیز فوڈ پیزا اور فرنچ فرائز کی تلاش کے لیے ریکارڈ سرچز کی گئی امریکہ میں ٹویٹر پر سینکڑوں ایسی تصاویر گردش کرتی رہی جن میں بڑے گروسری سٹورز کے خالی فریزر اور شیلف دکھائی دئیے گئے کئی شراب خانوں میں شراب کی قلت بھی ہو گئی ہاورڈ یونیورسٹی کے ماہرین کی ایک تحقیق کے مطابق دباؤ پہشانی کے لمحات میں شراب شگر اور چربی والی اشیاء کے استعمال سے آساب کو سکون ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ الیکشن کی رات امریکیوں نے اس کا زیادہ استعمال کیا عالمی ادارہ سید نے بتایا ہے کہ جمعہ کو دنیا بھر میں کرونا کے پانچ لاکھ اکاسی ازار چھسو اناسی نئے کیسز سامنے آئے جو اب تک کی یومیا بنیادوں کے اوپر کیسز کا نیا ریکارڈ ہے دنیا بھر میں ان چاس ملین سے زائد افراد نئے وائرس کا شکار ہو چکے ہیں ادھر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف مارک میڈوز بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں بیلجیم میں کوورٹ نائنٹین کے تقریباً ایک ہزار مزیرز و مریضوں کو اکتوبر کے آغاز سے لے کر اب تک ملک میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کیا جا چکا ہے بتایا گیا کہ بیلجیم کے ہسپتالوں میں اس ووا سے متاثرہ افراد کے لیے جگہ نہیں بچی ہے اس ملک میں پچھلے ہفتے بودھ سے روہ ہفتے منگل تک کرونا کے یومیا کیسز بارہ ہزار کے آس پاس رہے سکوٹ لینڈ میں بچوں کو تھپڑ مارنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا برطانوی میڈیا کے مطابق سکوٹ لینڈ کے علاوہ برطانیہ کے باقی حصوں میں بھی بطور سزا بچوں کو تھپڑ مارنے کی قانونی اجازت ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پابندی پر آج سے اطلاق ہوگا جبکہ بچوں کو حملہ سے تحفظ کے بڑوں کے برابر حقوق مل گئے ہیں ملک بھر میں کرونا کے پھیلاو سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹرز کے فیصلوں پر عمل درامت شروع ہو گیا پاکستان میں آج سے ماسک کے استعمال نہ کرنے والوں پر سو روپے کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا کراچی کے کمیشنر نے ماسک نہ پہنے والوں سے پانچ سو روپے جرمانہ لینے کا حکم دے دیا ہے ملک بھر میں بن جگہوں پر شادی کی تقریبات پر بیس نومبر سے اکتیس جنوری دو ہزار اکیس تک پابندی لگا دی گئی ہے کھلی جگہوں پر شادی کی تقریبات میں ایک ہزار سے زائد افراد کی شرکت پر بھی پابندی ہوگی جنوبی ایشیا کے عبادی کے لحاظ سے دوسرے بڑے ملک مسلم ملک بنگلہ دیش میں پہلی مرتبہ تیسری جنس یعنی خاجہ سراؤں کے لیے اسلامی تعلیمات سمیت دیگر علوم کی تعلیمات کے لیے مدرسہ کھول دیا گیا ہے بنگلہ دیشی حکومتی اندازوں کے مطابق وہاں خاجہ سراؤں افراد کی عبادی پچاس ہزار تک ہے تاہم ایسے افراد کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق وہاں مخنص افراد کی عبادی پندرہ لاکھ تک ہے تین منزلہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے افراد کے لیے کھانے اور رہائش کا بندوبست بھی ہے جبکہ دوران تعلیم انہیں مختلف فنون کی تربیت بھی دی جائے گی ناظرین محترم یہاں پر میں آج ایک بارسلونہ کے ساتھی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جو کرونا وائرس کا شکار رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو مکمل کورنٹین میں رکھا اور بہت ہی جو ہے وہ احتیاط کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کرونا کو ہسپتال جائے بغیر جو ہے وہ شکست دے دی اور ان کا نام ہے زفر اقبال پہلوان کے جو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت ہی مترک ساتھی ہے لیکن ان پر جب کوویڈ کا جو ہے انکشاف ہوا تو انہوں نے گھبرائے بغیر اپنے آپ کو جو ہے وہ کورنٹین میں کر لیا اور کام سے بھی چھٹی لے لی جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ بغیر علاج کے ماشاءاللہ تندرست ہو گئے ہیں اور کورنٹی کی خدمت کے جذبت سے سرشار ہیں تو اسی کے ساتھ ناظرین محترم آج کا خبرنامہ ختم ہوا میں اپنے تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان اور صحت کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنائے اور روز محشر ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے اسی کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل لے خبرنامے میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ